بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کا خط حبیب ابن مظاہر کے نام کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کے نام ایک خط تحریر فرمایا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خط میں صرف یہ تحریر فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیب حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیح حبیب ابن مظاہر کے نام اما بعد اے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری کیا رشتہ داری ہے تم جانتے ہو باقی سب لوگوں سے زیادہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو اور تم ایک اچھے اخلاق کے مالک اور غیرت مند انسان ہو پس ہماری خاطر اپنی جان لٹانے سے درے اغمت کرنا قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا عجر دیں گے امام حسین علیہ السلام کا قاسد غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا کربلا سے کوفے پہنچا حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دقل باب کیا اس وقت جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ پانہ کھا رہے تھے دروازہ کھولا تو قاسد نے خط آپ کے حوالے کیا حبیب خط کو ہاتھوں میں لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے خط کو آنکھوں سے لگایا بوسا دیا اور کھول کر پڑھنے لگے خط پڑھتے ہی حبیب ابن مظاہر کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائی ہوئے تو زوجہ نے پوچھا یہ خط کس کا ہے اور اس میں ایسا کیا لکھا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے جناب حبیب نے اس مومنہ کا امتحان لینے کی غرص سے کہا کہ یہ خط امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہے اور انہوں نے مجھے اپنی نصرت کے لئے بلایا ہے زوجہ نے کہا پھر کیا سوچا ہے آپ نے تو جناب حبیب کہنے لگے میں اب بڑھا ہو چکا ہوں لہٰذا کربلا جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس مومنہ نے اپنے شوہر کی بات سنی تو روتے ہوئے کہنے لگی اے حبیب اگر تُو نے فرزند رسول کی نصرت کا ارادہ ترک کر دیا ہے تو میرا یہ مقنہ لے لے اور اس سے اپنے سر کو ڈھاپ لے کیا تم امام حسین علیہ السلام کے جد بزرگوار کی صدیج کو بھول چکے ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یہ دونوں فرزند جوانہ نے جنت کے سردار ہیں اور یہ دونوں میری امت کے امام و پیشواہ ہیں چاہے وہ قیام کریں یا ستمگاروں کے ستم کی وجہ سے سلو کر لیں اس بزرگوار کا قاسد تیرے پاس آئے اور تُو جواب نہ دے قابل افسوس ہے جناب حبیب نے کہا مجھے خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا اور تُو بیوہ ہو جائے گی اس نیک صیرت خاتون نے کہا تُو ہرگز امام کی نصرت کو تر نہ کر تُو چلا جا میں گزارہ کر لوں گی جب حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو بیوی کے حق میں دعا خیر کی اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا جب زوجہ نے جناب حبیب کی بات سنی تو کہیں لگی اے حبیب جب تم امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا تو میری طرف سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لینا اور میرا سلام پہنچا دینا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ سبسکرائب کریں